اتر پردیش پنچائت چناؤں کے نتیجے آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے نتیجے دھیرے دیرے آپ سامنے آ رہے ہیں کانپور کی اگر بات کریں تو کانپور میں بھادپور گرام پنچائت سے راجند پسات نے چناؤں جیت کی ہے کوریا گرام پنچائت سے انیل کمار چناؤں جیتے ہیں ادائپور گرام پنچائت سے شوپال نے چناؤں میں جیت درج کی ہے جرکلا گرام پنچائت سے ہاری نرائن نے چناؤں جیت درج کی ہے کانپور کے الگ الگ جو پنچائت ہیں وہاں پر یہ پرتاب گڑھ کے ہیں اپاد Rogers پر گرام پنچائت سے بیوکتیواری نے جیت درج کی ہے مویع گرام پنچائت سے ہریگیش پاندے کو جیت ملی ہے رامنگر گرام پنچائت سے منوش شکل نے چنان جیتا ہے وریند گرام پنچائت سے بدری پرساط جائسوال نے چنان اوی جیت درج کی ہے دسترط پور گرام پنچائت سے مرتجا احمد نے جیت درج کی ہے پورے انرود گرام پنچائت سے روشنکر شکل چناؤ جیتے ہیں یہ پرتاب بڑھ کے الگ الگ پنچائتوں کا حال بتا رہا ہے مرزاپور کے اگر بات کریں تو یہاں سے سیجنی کالا گرام پنچائت سے دھرمجیت مورے جیتے ہیں اوری گرام پنچائت سے چندربان سنگھ نے جیت درج کی ہے مرزاپور کے یہ الگ الگ پنچائت ہیں جہاں پر پنچائت چناؤں میں کس نے جیت درج کی ہے وہ اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں مرزاپور کا سہجنی کرا گرام پنچائت ایوڈیا کی بات کریں تو چوردار گرام پنچائت سے انیل تیواری نے چوراو جیتا ہے ماناپور گرام پنچائت سے رویندر کمار کو جیت ملی ہے بینی گدوپور گرام پنچائت سے سورج سنگھ ککو نے جیت درج کی ہے بغوڑا گرام پنچائت سے پاروتی کی پندرہ ووٹ سے جیت درج کی ہے ایوڈیا کے الگ الگ پنچائتوں کا حال اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں سیدارت نگر کی بات کریں تو پی پرسن گرام پنچائت سے ارملا دیوی سترہ ووٹ سے جیتی ہیں برگردی گرام پنچائت سے پربھات چودری نے چناوی جیت درج کی ہے حالکہ ابھی سونبھت کے ڈیوڑی گرام پنچائت سے شرکانس یادو نے جیت درج کی ہے کیول گرام پنچائت سے دینیش یادو چناو جیتے ہیں دھنرہ گرام پنچائت سے سبھاش کمار نے جیت درج کی ہے پولوہ گرام پنچائت سے راکیش کمار نے جیت درج کی ہے خجوری گرام پنچائت سے مانک چند چناو جیتے ہیں سیتاپور کے ڈیڑھووڑا چلول گرام پنچائت سے افدیش کٹیار نے جیت درج کی ہے خپورا گرام پنچائت سے وشنات یادو کو جیت ملی ہے سیتاپور کا یہ حالہ کو تاریار ابھی یہ شروعات ہے نتیجے آنے شروع ہوئے ہیں اور یہاں دیر رات تک لگاتار جاری رہیں گے امیٹھی کے بات کریں تو امیٹھی کے چھیٹے پور گرام گاؤں سے بابو لال کوری نے جیت درج کی ہے گورکپور کے گرام پنچائت کوابرا سے پریم چند یادو نے جیت درج کی ہے سوہ گورا سے گرام پردھان پدھ کے لیے ویجائے پرتاب تو یہ الگ الگ زلوں میں پنچائت چنوں میں کہاں سے کس نے جیت درج کی ہے وہ اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں گرافکس کے ذریعہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے نیوز آن انڈیا کے سکرین میں ایک طرف آپ کو دو طرف آپ کو جو پانچ راجوں کے ویدھان سوا چناؤں ہیں اس کے نتیجے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہاں پر کون آگے چل رہا ہے رجحان کس طریقے کے ہیں اس کے ساتھ ہی جو سب سے بیچ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہیں اتر پردیش میں پنچائت چناؤں کے نتیجے پنچائت چناؤں کے نتیجوں میں کون کہاں سے جیتا ہے کس نے جیت درج کی ہے وہ اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں یا میٹھی میں دیکھئے چھٹپور گاؤں ہیں جہاں سے باگو لالکوری نے چناؤں جیتا ہے اور یہ ابھی سلسلہ شروع ہوا ہے کیونکہ اتر پردیش پر کئی جگہوں پر اس طریقے کے ریپورٹس تھیں کہ چناؤں کے بعد جو کاؤنٹنگ ہو رہی تھی اس پر تھوڑی دیری ہوئی تھی دیرے دیرے کر کے یہ تقریباً آٹھ بجے کا وقت تھا کئی جگہوں پر نو بجے تو کئی جگہوں پر دس بجے سے کاؤنٹنگ شروع ہوئی ہے اور اب دیرے دیرے نتیجے آنے شروع ہوئے ہیں تو نتیجے جیسے جیسے آئیں گے لگاتار آپ کو ہم ہم الگ الگ جگوں سے کاؤن بجیتا اس کے بعد بتائیں گے اور دلی سے اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے پردھان منطری نریندر موڈی نے اکسیجن کی اپلالب دتا کو لے کر سمکشہ بیٹھک کی ہے اور اس کے لئے قدم اٹھائے گئے کمپنیوں کے اکسیجن گیس کا اب میڈیکل یوز ہوگا سٹیل پیٹروکیمیکل کمپنیوں کے اکسیجن پلانٹ کا استعمال اب مانو جیون بچانے کے لیے کیا جائے گا شہر کے نزدیک کمپنیوں کو چنہت کیا جائے گا دس ہزار اکسیجنیٹ بیڈ کا نرمان کیا جائے گا پردھان منطری نریندر موڈی ناج سمکشہ بیٹھک کی ہے جس میں اکسیجن کی اپلالب دتا کو لے کر چرچہ کی گئی ہے اس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو کمپنیاں اکسیجن کا استعمال کرتی ہیں اب ان اکسیجن کا استعمال میڈیکل پرپس سے کیا جائے جس میں سٹیل کی کمپنیاں ہیں پیٹروکیمیکل کی جو کمپنیاں ہیں یہ اکسیجن کا استعمال کرتی ہیں لیکن اب ان اکسیجن کا استعمال ان کمپنیوں میں نہ کر کے مانو جیون کو بچانے کے لئے کیا جائے گا پردھان منطری نریندر موڈی نے سمکشہ کی ہے اور اب اگر بات کرے اتر پردش پنچائت چناؤں کی تو نتیجے دھیرے دھیرے آنے شروع ہو گئے ہیں اس وقت پھرے ساتھ امیت مشرا جڑ چکے ہیں پیلی بھیت سے اور صدام جڑ چکے ہیں صدہارت نگر سے سب سے پہلے امیت پیلی بھیت میں نتیجے کیا آنے شروع ہو گئے ہیں اور نتیجے آنے کے بعد جو جشٹ منایا جاتا ہے ایک جو لائن آرڈر کی استطیق بگڑتی ہے کہ لوگ اپنی دشمنی نکالتے ہیں ایک ٹکراؤ کی استطیق بنتی ہے اس کو لے کر پرشاہ سن کی کس طریقے کی تیاریت اس وقت چل رہی ہیں جس طرح سے پورونا کو لے کر کے بھی گائیڈ لائن جاری کی کہ آپ کے مدلگڑنا کس طرح سے پورونا کی گائیڈ لائن کو لے کر کے بھیڑ نہیں کرتے تھوڑنی چاہیے تھی سوصل دسنس کی بات یہی تھی لیکن وہ ساری چیزیں یہاں پر جو ہیں صرف تاکھ میں رکھ دی گئی سوصل دسنس کا کسی بھی طرح کا کوئی پالن نہیں ہوگا حالان پرشاہ سن لگا ہوا ہے اس کے بعد اگر ہم جسم کے جیت جیت سے جسم کی بات کی تو یہاں پر متگڑنا کافی لیٹ آج پرانم ہوئی ہے جس کو دیکھر کے ابھی پورے زنپد میں لگ بھگ 20% ہی گرام پنچائتوں کے نسکرس آب آئے چونکہ پیچ پیچ میں 720 گرام پنچائتیں ہیں جس میں مات آبی تک 20% جو ہے نتیجے آئے لگاتا مت کرنا جاری ہے چلیے اب نتیجے تو آنے شروع ہو گئے ہوں گے تو نتیجوں کے بعد کس طرح کی استطی کاؤنٹنگ سینٹرس کے باہر نظر آ رہی ہے استطی جو ہے حالانکہ پرشاہ سن لگا ہوا ہے مستیجی سے لگا ہوا ہے تو پرشاہ سن مدگنگا اس طرح پہ تو استطی ٹھیک ہے لیکن وہیں اگر اس کے کچھ دوری پر جس طرح سے پتیاسیوں کے جو صدفت ہیں جن لوگوں نے ان کو لے کر کے بوٹنگ کی بات کی ہے بوٹنگ دیئے تھے اس کو لے کر کے بھیڑ جو ہے بہت زیادہ ہے لوگ لگا تار اپنے پرشاہ سی کے جیت کی خوشی منانے کے لیے بیتاب ہیں اور اس طرح کی یہ باتیں لگا تار آ رہی ہیں جس منا رہے ہیں ٹھیک ہے میرے ساتھ صدام بھی بنے ہوئے ہیں صدام کے پاس میں جاؤں گا اب میرے ساتھ جڑے نہیں ہیں جیسے جڑتے ہیں میں ان کے پاس بھی چلوں گا امیت صبح جو استطی ہم دیکھ رہے تھے کہ کوویڈ کے پروٹیکول کا اولنگن کیا جا رہا تھا اس کے بعد لگا تار جب ہم نے اس خبر کو پرسارد کیا معاملہ مکمنتری کے کنسرن میں آیا مکمنتری نے تمام زلوں کے جو ڈی ایم ہیں کپتان ہیں ان کو نردش دیا کہ کوویڈ کے پروٹیکول کا پارنگ کیا جائے کیا اس استطیق میں کوئی بدلاو آیا ہے جی کچھ بدلاو آیا ہے تبطال پولیس عدیشت نے بیشتر منڈی میں تکر کے نردشن کیا وہاں کی بیوستہ کو دیکھا اور جس طرح سے جو سویڈ بیشتر میں کہیں بھی اگر کچھ جھل دگی تو تبطال پرمہا ہوتے انہوں نے اپنے پولیس پرچاسم کو آدیش دیا اور بہت مستیدی سے سوچل ڈسٹینسی کا پارنگ کرنے کی بات کہی ہے اس طرح کے پریاض تو کیا گئے لیکن بدلاو تو صبح کے پیچھا ابھی کچھ ہیں لیکن جس طرح سے ہونا چاہیے تھے جس طرح سے سوچل ڈسٹینس کی بات کی تھی اس طرح سے جو ڈسٹینس ہونا چاہیے تھا یا جس طرح سے متگڑنا کے باہر یا اندر بھیڑ کی بات کی تھی یا لوگوں کی بات کی تھی اس طرح کی ابھی پوری طرح سے جو بات کہی وہ ابھی پوری نہیں ہو پای نہیں آمیت یہ بھی آپ سے تھوڑے دیر پہلے جب چناؤ آیوگ نے تمام راجوں کے مخصہ چیوہوں کو چٹھی لکھی تھی اور اس میں اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ جو سممندی تحذیکاری ہیں جو تھانہ ادھیکش ہیں پربھاری ہیں ایس ایچوہ جن کو جو الگ الگ نام سے پکارا جاتا ہو ان کی ذمہ داری تحذیک کیجئے ان پر کاروائی کیجئے یہ بھی ایک شکایت آئی ہے کہ جب بڑے ادھیکاری ایس پی ایس پی لیول کے آتے ہیں سی او اس پر کے ادھیکاری آتے ہیں تو سب کچھ آل ایج ویل ہو جاتا ہے اب ایک جگہ پر تو ایس پی جلے کا تینات ہو نہیں سکتا ہے اس کا کام میں پورے زلے میں دیکھنا تو وہ دوسرے جگہ چلا جاتا ہے جس جگہ سے وہ جاتا ہے وہاں پر ہوئی پرانے استطیب بن جاتی ہے تیسے میں کیا ذمہ داری تائی ہو رہی علاقے کے تھانہ دیکش کی ہاں جو ابھی آپ نے کہا ہے وہ بلکل صحیح ہے کہ جب اس کا ادھیکاری آتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے کچھ پرچاسن جو ہے سب بھی مستعد ہو جاتا ہے لیکن اس کا ٹھیک کچھ دیرواز اس کا ٹھیک کچھ ہو جاتی علاقے کے اگر ہم بات پھانہ ادھیکش کی کریں تو اس سمیہ میں موجود ہوں پیلی بھیڈ کی بکات کھنٹ بلکنڈا میں یہاں کی جو پھانہ ادھیکش ہیں انہوں نے کافی کچھ بیوستہ میں صدہار کیا ہے اب تک لگاتار مستعد ہیں پولیس پرچاسن کو لگاتار آدیش کر رہے ہیں سوصل دیسٹینس کے پارے ہیں کی لگاتار بات کر رہے ہیں لیکن کہیں کہیں جو چوک ہے وہ رہ جارہی ہے جو لوگ ڈیوٹی پر لگائے گئے ہیں جو کاؤنٹنگ اسطحل ہے وہاں پر کوئی تو زمداری کم سے کم ایک انسپیکٹر اسطر کا ادھیکاری تو ہوگا ہی تھانہ ادھیکش اسطر کا ادھیکاری تو ہوگا ہی ایک کاؤنٹنگ اسطحل پر تو وہ کیا کر رہے ہیں نہیں وہ لگاتار پریاسرت ہیں اور مستقرنا اسطحل کے اندر کی استطحیق میں تو صدہار ہیں لیکن جو صدہار واقعی میں ہونا چاہیے تھا وہ ابھی پوری طرح سے صدہار نہیں ہو پایا ہے حالق پریاسرت ہیں لگاتار مستقرنا ہے لیکن صدہار میں ابھی پوری طرح سے نہیں کر پایا ہیں پوری طرح سے ایکٹیب نہیں ہو پایا لگاتار پریاسرت کا جاری ہے چلی یہ تو چلی رہات کی بات ہے کہ کم سے کم پولنگ بوت کے اندر استطحیق کو جو آپ کی جگہ جو کاؤنٹنگ اسطحل ہے اس کے اندر کی استطحیق کو تو بہتر کر دیا گیا ہے باہر کی استطحیق جو سمرتھک آتے ہوں گے زندہ بات مردہ بات کرنے والے ان کو کیا کنٹرول کیا جا رہا ہے ابھی کنٹرولی کے لیے جیسے ہی یہ ابھی کچھ جو جیتے ہیں پرتیاسی جیسے ہی وہ یہاں سے نکلے ہیں تو باہر تمام ان کو کول مالائیں پہنانے کے لوگ زندہ بات یہ سب کر رہے تھے تو پولیس نے تتکال ایکٹن لیا دلسندہ پھانا تک نے تتکال ایکٹن لیا اور اپنی بھوٹ کو ترم تتکال بھیج کر کے وہ بھیڑ کو خدیڑا توسل دیسنس کی بات جو کہ ان کو پوری طرح سے انہوں نے وہاں پہ ثابت کرنے کی کوششتی ہے بھیڑ کو بھگایا جسم جو منہ رہے تھے اس کو لے کر کے انہوں نے منہ کیا کہ اس طرح بھی کوئی بدھیا نہیں ہوں گی اور کافی کچھ کنٹرول کیا ہے یہاں پر اب تک کہ اگر ہم بات کریں تو کافی بہتر کرنے کا پیاس کیا ہے اور کچھ حد تک ہوا بھی ہے آمیتہ آپ میرے ساتھ بنی رہے گا ہے صدام صدارت نگر میں کیا استطی میں کوئی صدار کوئی بدلہ آپ دیکھ پا رہے ہیں جو صبح آٹھ بجے تھا اس پر شام کے چار بچ چکے ہیں پانچ چھے گھنٹوں میں کیا استطی میں کوئی صدار ہوا ہے آپ کو دکھ رہا ہے کوئی صدار آپ کو بتا دے گی صدارت نگر میں چودہ مدگرنہ کی اندر بنائے گئے ہیں جہاں صبح سے ہی آٹھ بجے سے ہی مدگرنہ شروع ہو گئی ہے حالانکہ مدگرنہ کی بات کرنے چار سو چوراسی ٹیبل لگائے گئے ہیں ایک ٹیبل پر چار مدگرنہ سائک ایک سپروائزر لگائے گئے ہیں وہیں آگر صدارت نگر جیلے کی بات کرے تو گیار سو چھتیس گرام پردان گیار سو سولہ چھتر پنچت اور چوالیس جلہ پنچت کے صدستوں کا باستہ فیصلہ آج ہونا ہے لگاتار صبح سے ہی مدگرنہ چالو ہے لیکن جو بھی مدگرنہ ہاں بہت سیلہ ہو رہے چار بج گئے ہیں جس میں جہاں موجود ہیں وہاں تک صرف ابھی چار فیصلی مدگرنہ ہو چکی ہے وہیں اگر کوویڈ کی بات کریں تو میں اپنے کیمرہ مہین سے کہوں گا کہ وہ میرے پیچھے دکھائیں جو لوگ ہیں جو پرتیاز سے ان کی ابھی کرتا ہے کوویڈ کا کوئی پالن نہیں کر رہے ہیں آپ تکویروں میں ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ ایک دوسری کو اوپر چڑھ چڑھ کے کڑھیں لوگ مارک تو لگائے ہیں لیکن سوسل ڈسٹنسی کوئی بالے نہیں کر رہے سیداد نظر جلے میں لگا تار کرونا اپنے پاہ پسار رہا ہے آئے دن کرونا سے لوگوں کی موت ہو رہے ہیں لیکن یہاں سے جو لوگ ہیں ان میں سے کرونا کا کوئی بھائی دکھتا نظر نہیں آ رہا ہے جی چلیے لوگوں میں بھائی نہیں دکھ رہا یہ بات تو تائے ہے کہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھ رہے لیکن جن لوگوں کے اوپر ذمہ داری ہے اس وقت جو آپ تصویر دکھا رہے ہیں میں اس تصویر کو دیکھ پا رہا ہوں کیا وہاں پر جو سرکشہ میں لوگ تینات ہیں ان کو یہ چیزیں نہیں دکھ رہی کہ کوویڈ کے پروٹیکول کا اگر پالن نہیں ہو رہا ہے تو ان کو پالن کروانا ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں آج کی بلکل دیکھیں آپ کو بتا دے ہر مرزنہ اصل پر بھاری خور سے لگا گیا خور سے لگا تار ہی صبح سے لوگوں کو سمجھا رہی ہے لیکن یہاں جو لوگ ہیں جو پرتیاسی ہیں ان کے سمر تک ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے لگا تار پولیس اپنی پوری طاقت لگا رہے لیکن جو پرتیاسی ہے تھوڑی در جیسے ہی پولیسوں یہاں وہاں ہوتی ہے پھر لگا تار پرتیاسی ہے چلنا چالے ہو جاتے ہیں لگا تار اس طرح سے صبح سے ہی ڈی ایم جلہ اجکاری اور وہیں پولیس حدیشک صبح سے ہی مزگرنہ اصلوں کا نرکشل کر رہے ہیں جو ساپ اجکاریوں کو نرزے دے رہے ہیں کی اس طرح کے جو ہے سوصل ڈسٹینس کا پالن کرائے حالانکہ اس طرح کی بھیڑ یہاں مت کرنا ہوئے اصل پر دیکھ یہاں کے ڈی ایم نے ویڈیو کو کڑی پھٹکار بھی لگائیتے جس کے بعد یہاں کچھ دیر تک جو ہے کووڈ کا پالن دیکھنے کو ملا تھا جی اور کیا نتیجے آنے شروع ہو گئے صدار تگوے جی بلکل دیکھیں بتا جوں افتام ہو گئے دھیرے دھیرے جو ہے وہ چناوی نتیجے آنے شروع ہو گئے حالانکہ ابھی سٹار پانچ راؤنڈ کے ہی گلتی ہوئے ہیں جبکہ آگ نو راؤنڈ کے ہونے تو جو بھی نتیجے آئیں گے وہ میرا اپنا ماننا ہے پی رات کے دس گیارہ بچ جائیں گے ویسے ہی پرتیاشیوں کا جو ہے وہ لگاتار پرتیاشی کھڑے ہیں ان کا انتجار ہے کہ ان کو کب جیت ملے حالانکہ وہیں پرخواسن نے ساتھ طور پر اسمار ہے جو پرتیاشی ہیں ان کو کسی طرح کی ریلی پھول مالا نکالنے پر کرا نردیش دیا کہ اگر کسی کوئی بھی بیکٹی کہیں جلوس یا نکالتا پا گیا تو اس کے اوپر کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے گی چلی اور یہ متگڑنا اسثل کے باہر کی بات کریں یہ تو لوگ اندر ہیں ان سے کئی گناہ زیادہ لوگوں کی سنکھیا متگڑنا اسثل کے باہر بھی ہوگی جہاں عام لوگوں کی انٹری نہیں ہوتی ہے اس کے باہر بھی تو بھیڑی کٹا ہوگی جی بلکت دیکھیں آپ کو بتا دے ویکنڈ لوگ ڈاؤن ہے لیکن جو پرتیاشی ہیں ان کے سمرتک ہیں ان کو ویکنڈ لوگ ڈاؤن کا کوئی بھے نہیں ہے پرتیاشی ہیں اسے جاتا ان کے سمرتک باہر ہجاروں کی سنکھیاں میں بھیڑ لگا ہے اور چلی آپ ارے ساتھ بنی رہے گا سدام اس وقت بڑی خبر آپ کو بتا دیں پشم منگال میں نندی گرام جو سب سے ہارٹ سیٹ ہے سترمی راؤن کی گنتی میں ممتہ بینر جی آگے چل رہی ہیں اب تک اسططی یہ تھی کہ لگاتار کبھی شبیندو ادھیکاری آگے چل رہے تھے کبھی ممتہ آگے ہوئی اور اس وقت ممتہ بینر جی آٹھ سو بیس ووٹ سے آگے چل رہی ہیں سترمی راؤن کی گنتی میں ممتہ آگے چل رہی ہیں سمبھاوتہ اٹھارہ راؤن کی کاؤنٹنگ ہونی ہے ایک راؤن کی کاؤنٹنگ بچی ہوگی اور اس کاؤنٹنگ میں کیا ہوتا ہے یہ کہنا بڑا دلچسپ ہے یعنی کہ نندی گرام کو لے کر آج کی تاریخ میں جب تک آخر ووٹ کی کاؤنٹنگ نہیں ہو جاتی کچھ بھی پریٹکٹ نہیں کیا جا سکتا ہے شروع سے ہی نیک ٹو نیک فائٹ دیکھ رہا ہے نندی گرام میں جہاں پر مکھے منتری ممتہ بینر جی اور ان کے سامنے پشم بنگال میں کبھی ممتہ بینر جی کے خاصم خاص مانے جانے والے شروعیندو ادھیکاری جو اس وقت بھارتے انتہ پارٹی کو مدوار ہے ان کے بیچ ایک نیک ٹو نیک فائٹ اس کو کہتے ہیں کبھی ممتہ بینر جی آگے چل رہی ہیں کبھی شروعیندو ادھیکاری آگے بڑھ جا رہے ہیں کبھی پانچ بوٹ کبھی چھ بوٹ کبھی دو ہزار کبھی تین ہزار یہ ستی بنی ہوئی ہے سپترے راؤن کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ ختم ہو گئی ہے آٹھ سو بیس ووٹ سے ممتہ بینر جی آگے ہیں تو فیلال اگر ہم بات کرے پشم بنگال کی تو رجحانوں میں پشم بنگال میں ایک بار پھر سے ممتہ سرکار بننے جا رہی ہے تیسری بار پشم بنگال میں ممتہ بینر جی مخی منتری پد کی شپت لیں گی اس طریقے کی استطیع اس وقت نظر آ رہی ہے لگاتار یہ تیسری دفعے ہوگی جب ممتہ بینر جی پشم بنگال کی مخی منتری کے پد پر کابیز ہوں گی بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے ایک بڑا ڈراؤ بیک ہے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی نے پوری طاقت لگا دی لیکن پچھلے چناؤں سے اگر ہم کمپیریزن کریں دوہزار سولہ کے حساب سے تو بھارتی جنتہ پارٹی کا پرفارمنس بہت اچھا رہا ہے لیکن یہاں بھارتی جنتہ پارٹی کو اس پورفارمنس کا ذکر کرنا بہت کم تر ہوگا کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی اس بار وہاں پر سرکار بنانے کے لیے چناؤں لڑ رہی تھی پچھلے بار دوہزار سولہ کے چناؤں میں پشم بنگال میں بھارتی جنتہ پارٹی کو محض تین سیٹے ویدان سباں ملے تھی لیکن لوگ سباں چناؤں میں انیس میں اٹھارہ سیٹے ملی اس کے بعد امیدیں بڑھیں اور اس وقت کے متگڑنا سے پہلے ہی شاسن نے سخت نردیش دیا تھا کہ کسی بھی حال میں ویجے جلوس نہیں نکلے گا اور سبھی طرح کے ویجے جلوس پر پابندی لگائی گئی لیکن اس کے باوجود گورٹ پور میں ان آدیشوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں زلے میں بی جے پی نیتا نے پتنی کے پردھان بننے پر ویجے جلوس نکالا اس دوران بی جے پر سمرتھک گھوم کے لگاتے نظر آئے اس دوران کسی بھی سمرتھک نے چہرے پر ماسک نہیں لگایا تھا اب ایسے میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ گورٹ پور کے کیاپیر گنج علاقے میں کس طریقے سے کوویڈ پروٹکول کے ساتھ ساتھ شاسن اور چناؤ آئیوکیا دیش کی دھجیاں اڑائی گئی کیاپیر گنج کے رامچورہ گاؤں میں ویجے پی نیتا کے پتنی کے پردھان بننے پر یہ ویجے جلوس نکالا گیا ہے اس کی تصویریں سکتا آپ کے سامنے ہیں تو یہ گورٹ پور کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اور گورٹ پور کے کیاپیر گنج علاقے میں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا ہیں ان کی پتنی پردھان پد پر ویجائی ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے جلوس کے روپ میں ریلا نکال دیا اور یہ تصویر آپ دیکھیں ڈی جے کے دن پر ان کے کارکرتا اور ان کے سمرتھک تھومکے لگا رہے ہیں اور شاسن کے ساتھ ساتھ چناؤ آئیوکیا دیش کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں چیترکوٹ پہ دو پرتیاشیوں کے بیچ مار پیچ ہو گئی متدان ککش کے اندر آپس میں ہی دو پرتیاشی بھڑ گئے متگڑنا کے دوران متدان متگڑنا ککش میں آپس میں دو پرتیاشی بھڑ گئے متگڑنا کے دوران دونوں کے بیچ جم کر مار پیچ ہوئی ہے پولیس نے دونوں پکش کے پرتیاشی کو گرفتار کر لیا ہے اور یہ تصویریں دیکھیں دو پرتیاشیوں کے بیچ کاؤنٹنگ سینٹر میں ہی مار پیچ ہو گئی آپس میں ہی دو پرتیاشی بھڑ گئے ان کے بیچ مار پیچ ہوئی تو دونوں ہی پرتیاشیوں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے کاؤنٹنگ سینٹر میں ہی دو پرتیاشی تو یہ چیترکوٹ کے تصویریں ہیں متگڑنا کخش میں متگڑنا چل رہا تھا اسی دوران دو پرتیاشی آپس میں بھڑ گئے اور اس کے بعد دونوں کے بیچ وہیں پر مار پیچ شروع ہو گئی پولیس والے وہاں پر موجود تھے تو پولیس والوں نے بھی جم کر ڈنڈے برس آئے اور دونوں کو گرفتار کر لیا گیا میرٹ میں متگڑنا لگاتار جاری ہے وہیں اگر بات کرے سماجی کے دوری اور کورونا گائیڈ لائنز کی تو پولیس پرشاست جنتا کو روکنے کے لیے اناؤنسمنٹ کر رہی ہے لیکن جنتا کلا پرواہی بھی نظر آ رہی ہے اس معاملے میں ایڈی جی راجیو اگروال نے بتایا کہ میرٹ کے اندر سبھی متگڑنا ستھل پر پولیس کی چوکسی ہے اور بڑی سنکھیا میں پولیس بل کے تیناتی کی گئی ہے مجھے میرٹ کے اندر متگڑنا ستھل رہی ہے اہی پولیس پرشاست جنتا پریاست کر رہا ہے ایڈی جی ابھی یہاں کر سوکر درشن کے دوروں میں نے بتایا کہ اگر کنی بھی کوئی لاکر بھائی برناس نہیں کی جائے سبھی بڑی باتی ہے کورونا کی گائیڈ لائنز سبھی کو پالن کرنا انگاہ رہا ہے سبھی باتی ہے اس طرح سے لوگ پڑے ہو ہیں لگاتار پولیس پرشاست جنتا پریاست کر رہا ہے کی لوگوں کو ہٹانے کا کام کیا جائے سماجی دوری کا کام کیا جائے اور سبھی سے آخریک کیا جا رہا ہے سماج کے لگائے ملے باہر ناکس پلتان کی بیشون میں باہر بھوڑنے والوں پر بھی کار بھائی کی جاری ہے جس سے بڑی بات کیا ہے لگاتار پریاست کر رہا ہے جنٹا پریاست کر رہا ہے اس طرح سے جہاں پر کاؤنٹنگ کیس طرح سے یہاں پر چندگیاں لگاتار پیاس کیا جارہا ہے جنتا پیاست ہی بات پریاست کر رہا ہے سبسی تم دارےائیں اور یہاں پر ٹیسے ہی آدھت نام boundaries جس گاؤں کی گھونٹنگ چلے گی اس گاؤں کے پ speaks اور اس کے سمجھ سک TER اور یہ ہے جب تیزی نے بتا ہے کسی بھی جیت کو لے پر جزر یہاں پر نہیں بنائے دے گا ہلو 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 ہل 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 ہلو 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 باقی ہے اس لئے آپ کیا سکتے ہیں کہ بھارتی جانتہ پارٹی اپ چناؤں میں جیت ڈرج کرتی نظر آ رہی ہے سوڈیپ جان اس وقت میں نے ساتھ جڑ چکے ہیں ہمارے مشہ سموات آتا تھا اسی پر اپ ڈیٹ کے ساتھ سوڈیپ جو اپ ڈیٹ اس وقت آ رہا ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اب نتیجے ایک صرف فارملیٹی ہے یہ بلکل نشی طور پر ٹھیک کہا آپ نے اب جو نتیجے آنا اس میں چناؤں کا پرمان پتر ملنا اور آدھکاری گھوشنا ہونا ہی ماتر ایک انتیم ایک جسے فارملٹی کہتے ہیں وہی باقی ہے انتیم پرینام کچھ لگ بک اس پرکار ہو سکتا ہے کہ ساڑھے چار ازار سے ادھک متوں کی لیڈ سے جو سلٹ اپ چناؤں میں بھاچپا کے پس جاتی ہیں مہز جینا سوڈینا کے بھائی ان کی جیت تیہ ہو چکی اور گنگا پنچولی نے قریب ساڑھے چار ہزار ووٹوں سے ان کو ہار کا سامنا کرنا پڑے گا قریب کیونکہ انتیم راؤنڈ میں ابھی جو مدھڑنا ہے وہ سیس ہے لیکن یہ تو چناؤں تھا اور جنبھاو ناؤں اور کانگریس کے مدھے تھا اب اس چناؤں کے پرینام کے تھوڑی دیر بعد ہی پانچ مجھے پردیش باکشبہ مکھیالے پہ توبے کے مکھپنٹری تیرہ سنگھ ڈاوت اور پردیش مدھن کوسک پہنچ رہے ہیں جو کہ جیت کے بعد کار کرتاؤں کا بھارویٹ کریں گے پترکاروں سے بات چیت کریں گے تو پارٹی کے لیے اور پارٹی سے زیادہ راج کے مکھپنٹری کے لیے ایک رہت کی بات ہے کیونکہ ان کی یہ پہلی اگنی پریقشہ تھی پہلی بڑی پریقشہ تھی جس میں پارٹی کا کانڈیگیٹ جیتنے کے ساتھ ہی کہیں نہ کہیں ایک ان کو ابھی منوبال بڑا ہے اور ان کو بھی ایک یہ میسز دینے کا سندیز دینے کا موقع ملا کہ ان کے نطرت میں اپچناو میں پارٹی کا پرتیاسی بھاسپا پرتیاسی جیتا ہے یہ اس اپچناو کی بات کریں تو اس اپچناو کو لے کر ایک بہت زیادہ استطیب پیچیدہ نظر نہیں آ رہی تھی کہ اپچناو تھا ایک ایموشنل فیکٹر ہوتا ہے اپچناو میں جس میں کسی کے ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ان کے پریوار سے کوئی کھڑا ہوتا ہے تو ایک ایموشنل فیکٹر ہوتا ہے دوسرا بی جے پی کی سرکار اس وقت اتراکھنڈ میں ہے تو نتیجوں پہ تکو بہت زیادہ سرکار پر کوئی فرق نہیں پڑنا تھا نتیجے اپیکشت تھے کہ کیا ہونے والا ہے لیکن پھر بھی اس چناوی نتیجے سے کیا کچھ بدلہ ہوگا کیونکہ اس وقت اتراکھنڈ چناوی موڈ میں آ چکا ہے دیکھئے دو باتیں مہتھپون ہیں شروعات میں جس طریقے سے گنگا پنچولی کو حریص راوت امیدوار بنا کے آئے امیدوار انہوں نے گھوشت کرانے کے بعد وہ بیمار پڑے اور سلٹ چناو کے لئے پہنچے حریص راوت ٹھیک ہو کے جیسے ہی دلی سے آئے تھے وہ سب سے پہلے سلٹ گئے تھے کیونکہ حریص راوت کو پتا تھا یہ چناو سیدھے طور پر کانگریس ان کے چسمے سے دیکھ رہی ہے اور یہ چناو پہلے دن سے ہی ایک طرفہ نہیں تھا یہ بھاجپا کے قدعور نیتا جانتے مانتے ہیں کہ یہ چناو ایک طرفہ پارٹی یا رولنگ پارٹی کے پریکش میں نہیں تھا لیکن چونک چناو لڑنے اور پروندن میں بھاجپا کے پروندن کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اور سمپتھی بھی ایک فیکٹر تھا اور پارٹی نے مل کر چناو لڑا اس لئے پرنام آیا ہے حالانکہ یہ ایک چناو تھا لیکن پارٹی اس کو ایک کریڈٹ کے روپ میں لے گی ایک اس کو بڑی جیت کے روپ میں لے گی چلیے بہت بہت شکریہ صدی پاپ کا ازان کارے کے لیے